دعا کے چوتھے پارٹ کا آغاز سم اگن قرآن پاک کی صورت الفتح کی آیت تلاوت کر کے کرتے ہیں جو بیت سے متعلق ہے اس کے پیچھے بھی ایک تاریخی واقعہ ہے چھے حجری کی بات ہے کہ رسول پاک حج کے ارادے سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ جانے کے لئے تیاری کر رہے تھے مدینہ میں اس وقت موجود تھے حجرت کے بعد راستے میں گئے ہوں گے پہنچے ابھی منزل پر نہیں پہنچے تھے کہ قریش کو ایسا لگا کہ رسول جو ہے بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں اور ہم پر حملہ کر دیں گے تو انہوں نے جو ہے وہ بھی تیاری کر لی دونوں طرف جو ہے وہ جنگ کی تیاری ہونے لگی رسول پاک نے قریش کی اس غلط پہمی کو دور کرنے کے لئے اپنے قاسد کو مکہ والوں کی طرف روانہ کیا ایلچی کو مکہ والوں کی طرف روانہ کیا کہ ہم صرف حج کے ارادے سے آئے ہیں اور ہمارا جنگ کرنے کا کوئی بھی ارادہ نہیں ہے مکہ والوں نے ان دونوں کو ہسٹیش بنا لیا اپنے پاس یہ ارغمال بنا لیا اور یہاں پر اسلام کے لشکر میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے قتل کر دیا گیا ہے جب یہ بات پھیلی مسلمانوں میں تو رسول پاک نے تمام لوگوں کو جو اس وقت وہاں موجود تھے ایک جگہ پر جمع کیا اور ایک اہد لیا ان سے ایک وعدہ لیا کہ ہم ان مسلمانوں کو اگر شہید کیا گیا ہے تو ہم اس کا بدلہ لیں گے اس کا بدلہ لیں گے خون کا قصاص لیں گے اور تمام لوگ اس میں ساتھ دیں گے تو ایک درخت کے سائے میں یہ عمل ہوا ایک ایک شخص آتا جاتا تھا اور بیعت رسول کی کرتا تھا کہ میں اپنے وعدے پر قائم رہوں گا جب یہ عمل ہوا تو قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی جو ہم چوتھے حصے میں پڑھتے ہیں بے شک تحقیق جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ خدا کی بیعت کرتے ہیں اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے پھر جو شخص اپنے اہد کو اپنے وعدے کو توڑتا ہے تو وہ اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے اور جو شخص اپنے اہد کو اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے تو ان قریب اللہ کی طرف سے اسے بہت بڑا عجر ملے گا بہت بڑا عجر ملے گا اب دندہ رو ذرا سوچئے کہ رسول اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نور کے مظہر کیا انہیں یہ بات معلوم نہیں ہوگی کہ ان لوگوں کو شہید نہیں کیا گیا پھر بھی یہ واقعہ ہوا بیعت ہوتی ہے رسول کے ہاتھ پر لیکن خدا یہ فرماتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے کیا پیغام ہے پیغام یہ ہے کہ زمانے کا حادی جو ہوتا ہے وہ خدای نور کا مظہر ہوتا ہے اسی لئے حادی کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کے ساتھ مشروط کیا گیا وابستہ کیا گیا اور دنہارو یہ آیت ایسی آیت ہے جس نے ہمارے ایک پیر اگدائی سیدنا ناصر خسرو کی زندگی بدل دی تھی زندگی ان کی بدل گئی وہ قرآن تلاوت کر رہے تھے اور تلاوت کرتے ہوئے جب اس آئے مبارکہ تک پہنچے تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ رسول پاک کے زمانے میں جو لوگ تھے کیا وہ بہت اچھے تھے کیا وہ بہت اچھے تھے وہ دور بہت اچھا تھا کہ ان لوگوں کے درمیان خدا کے نور کا مظہر بھی تھا خدا کا ہاتھ ان کے درمیان موجود تھا جس پر وہ ہاتھ رکھتے تھے جس کے وہ بیعت کرتے تھے جس کے ہاتھوں کو وہ چوما کرتے تھے اور جو لوگوں کے لئے رحمت کا باعث تھا تو میرا آج کیا قصور کہ میں رسول کے اتنے سالوں بعد پیدا ہوا کیا خدا کے یہاں پہ کوئی انصاف نہیں ہے اگر اس دور میں اللہ کا ہاتھ موجود تھا تو آج بھی اللہ کا ہاتھ موجود ہونا چاہیے کہیں نہ کہیں ورنہ تو یہ میرے ساتھ نائنصافی ہے اور اس خیال کے تحت انہوں نے حق کی تلاش کا سفر شروع کیا المعطدین شیرازی جو اسماعیلی دائی تھے ان سے ملاقات ہوئی بیس و مباحثہ ہوا دونوں عالم تھے اور وہ انہیں حضرت امام مستنصر بلہ کے دربار میں لے گئے وہاں انہوں نے اسماعیلی مذہب اسماعیلی طریقہ قبول کیا امام مستنصر بلہ سے ان کی ملاقات ہوئی ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی اور وہ اسماعیلی ہو گئے اور اس کے بعد ایک پوری ٹریڈیشن انہوں نے نہ صرف خود اسماعیلی مذہب اختیار کیا بلکہ اسماعیلی مذہب کی دعوت دی اور سینٹرل ایشیا کی جو جماعت ہے تاجکستان افغانستان ہمارے نورڈن ایریا کی جماعت وہ اسی دعوت سے مسلمان ہوئے ہیں اور امام ان کی ٹریڈیشن کو ناصری ٹریڈیشن کہتے ہیں تو اس ایک آیت نے ان کی زندگی تبدیل کر کے رکھ دی اب دندہ رو بیعت کی بات ہوتی ہے ہم زندگی میں ایک مرتبہ بیعت کرتے ہیں جب جنم لیتا ہے کوئی تو اسے مکی صاحبان کے پاس پیش کیا جاتا ہے بیعت قبول ہوتی ہے یہاں سوالات آتے ہیں مختلف قسم کے کہ یہ بیعت تو بلکل بچپن میں ہوتی ہے ہمیں ہوش نہیں ہوتا تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ بڑی عمر میں بیعت کی جائے یہ تو ہم نے ناسمجھی میں بیعت کی ہے تو یہ بات کچھ ایسا لگتا ہے کہ صحیح نہیں ہے اللہ صاحب ایسا ہو اگر کہ بڑی عمر میں میچور ہونے کے بعد بیعت کریں تو وہ بہتر ہے اب اس کو سمجھنے کے مختلف انداز ہیں دنداروں اس دنیا میں ہر ایک کوئی نہ کوئی فریضہ کسی دوسرے کے بیحاف پہ انجام دیتا ہے کسی دوسرے کے بیحاف پہ انجام دیتا ہے سب سے پہلی بات یہ کہ ہماری اپنی بیعت کا حصہ ہے ہماری اولاد ہمارا مال ہم جب اپنے آپ کو سبمیٹ کرتے ہیں تو ہم اپنا تن مندھن مولا کو سپرد کرتے ہیں اور اس میں ہماری اولاد بھی شامل ہے پہلا جواب دوسری بات اگر بچے کے نکتہ نظر سے دیکھا جائے ہم زندگی کی مثال لیں کیونکہ ہم آرگیمنٹ کرتے ہیں نا مذہب کو سمجھنے کے لیے مختلف اچھی بات ہے یہ بھی کہ باتیں کلیئر ہو جائیں اب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلا کام ہم کیا کرتے ہیں ہم نہ بھی کریں تو ڈاکٹر وہ کروا لیتے ہیں وہ پہلے ویکسینز لگواتے ہیں مختلف بیماریوں کی ہم سب کی کوشش ہوتی ہیں کوئی ویکسین رہ نہ جائے کیا اس وقت بچے سے پوچھتے ہیں آپ کیا ہم بچے سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ ویکسین آپ کو لگائیں یا نہیں لگائیں یا ہم انتظار کریں میچی اور ہو جائے گا پھر اس سے پوچھ کے لگائیں گے ویکسین تو تب تک تو وہ بیماری سے کیا حالت ہو سکتی ہے نہیں ہم اس کا انتظار نہیں کرتے بلکہ ہم اپنی سمجھ کی مطابق جو بہتر سمجھتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ انہیں بیکسین لگا دیے جاتے ہیں بچے کو تاکہ وہ آئندہ زندگی میں بیماری سے محفوظ رہے تو اسی طرح بیعت بچپن میں ہوتی ہے کیونکہ انتظار کریں گے آپ اٹھارہ سال تک یا میچیور ہونے تک اس وقت تو بہت دیر ہو چکی ہوگی کیا اسکول میں ایڈمیشن کرواتے وقت دو سال کی عمر میں ہم دائی سال کی عمر میں کلار مانٹسری کی تلاش میں نکل کھڑے ہوتے ہیں بچے سے پوچھتے ہیں نہیں ان کے بحاف پہ ہم ڈیسیشن لیتے ہیں اس کی سکولنگ کا اس کی ایڈکیشن کا تو کچھ کام دندارو ہم ہمارے پیرنٹس نے ہمیں اس ست پنس میں داخل کیا اور ہم اپنے بچوں کو اپنی اولاد کو یہ مذہب کا راستہ دکھاتے ہیں اس کے باوجود ہمارے مذہب میں کوئی بھی زبرزستی نہیں ہے اگر بالکھ ہونے کے بعد کوئی سمجھتا ہے کہ یہ طریقہ اس کے لئے صحیح نہیں ہے تو چوئیس اس کی ہے کوئی آبندی نہیں ہے تو یہ بیعت کی ایک کے حوالے سے سوال تھے امام سلطان محمد شاہ نے اس کو بہت ہی سادہ زبان میں کلیر کیا کہ بیعت دیتے ہیں تو ہم ایکشلی پرپس اس کے پیچھے کیا ہے امام سلطان محمد شاہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب آپ بیعت کرتے ہیں تو آپ وعدہ کرتے ہیں کہ زندگی بھر ہمارے فرمان سے باہر نہیں ہوں گے یعنی زندگی بھر ہم امام کے فرما برداری کرتے رہیں گے اور جواب میں امام بھی ہم سے وعدہ کرتے ہیں کہ اس دنیا میں اور اگلی دنیا میں آپ کے ساتھ ہوں گے آپ کو اکیلے نہیں چھوڑیں گے تو یہ بیعت کا تصور ہے اور بیعت کر کے ہی کوئی فرد کوئی شخص اسمائلی مصحب میں داخل ہوتا ہے اس کے بعد کچھ دعائیں مانگتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے اللہم مغفردنا ذنوبنا ورزقنا ورحمنا بحقی رسولک المقربین وعیمتک المتحرین و بحقی مولانا و امامنا شاہ کریم الرسین کہ اے اللہ ہمارے رزق میں اضافہ کر ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما کس کے صدقے سے واسطہ دیتے ہیں ہم پاک رسولوں کا اور پاک اماموں کا کہ ان مقرب ہستیوں کے صدقے سے تو ہماری یہ دعائیں قبول کر لے سبسکر اس at www.youtube.com slash srayemani